بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ ہجامہ کرواتے تھے وہ کپنگ وہ خون نکالتے ہیں سارا باڈی کا خون گندہ باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے بغیر دواؤں کے اللہ شفائی آپ کر دیتا ہے غزہ سادہ کھاؤ رات کو جلدی صوبو صوبہ جلدی اٹھو میں پوری دنیا پہ ابھی افریقہ کے آٹھ ملک پسماندہ پانچ بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں یہاں رات نو بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں میرے رم نے رات سونے کے لیے بنائی دن کام کے لیے بنایا اتنی نحوست ہے کہ بارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے گیارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے میرے نبی نے فرمایا جوہلت البرکت فی بکور امتی میری امت کی صوبہ کے وقت میں برکت دی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا صوبہ کے وقت میں رزق تلاش کرو صوبہ کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو سونا جاؤ اب سارا تاجر صوبہ سوتا ہے ساری منڈیاں سارے بازار رات گیارہ بجے تک کھلویں بچوں سے دور بیویوں سے دور رات گیارہ بجے دکانیں چھوڑتے ہیں بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی آر پر مزغول ہیں یہ بارہ بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے سارا کھانا پیٹھ میں زہر بنتا ہے پھر پیٹھ پھول پھول کے باہر پھر جناب شیخ صاحب توڑ دے جا رہے ہیں آپ سجے پاسے دے پیٹھ خبے پاسے اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی کسی کو بلڈ پریشر کسی کو شگر کسی کو ہارٹ کسی کو کوچ یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی شام مغرب پہ بازار بند کرو صبح اٹھو سارا یورپ سارا امریکہ سارا چائنہ سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں پانچ بجے بازار بند ہیں نو بجے سنناٹا ہوتا ہے ہو کا عالم ہوتا ہے تمہارے نو بجے لیبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے کیا ظلم و ستم ہے نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو دنیا سے بھی جاہل ہو دین سے بھی جاہل ہو دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو دین کا بھی ظلم کر رہے ہو لا سمورتبادل عشاء میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے سو جاؤ تحجد میں اٹھو بارہ بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے پلمبر ہے آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام لیکن جب آپ بارہ بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام نہیں کرتا وہ کہتا میری چھوٹی میں نہیں کرنا جب آپ دس بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے پورے جسم کو چست کر دیتا ہے جب آپ صبح چار بجے اٹھو پانچ بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے رات کا جاگنا دن کا سونا نحو ست آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے اوپر ساری رات کے دکانیں فنکشن یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے یہاں کی حکومت کا کہ دس بجے کا انہوں نے ڈنڈا چلایا تو کچھ ورنہ تو دس بجے تو برات کی تیاری ہو رہی ہوتی اور ایک بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کر رکھ دیا اور جس امت کے پاس قرآن نہیں نبی نہیں انہیں وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی او بھائیو نہ دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا رات کو جلدی سو فجر پڑھی جائے گی ارام سے تحجد پڑھی جائے گی ارام سے کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو اپنے ماں باپ کو عزت دو شادی شدہ ہو بیوی کو عزت دو بیوی خامد کو عزت دے اولاد کو عزت دو وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے کی اے میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے دنیا کا بھی بتایا آخرت کا بتایا علاج بھی بتا گیا کھانا بھی بتا گیا زندگی بھی بتا گیا اے میرے عزیزو ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک اچھی خوبصورت محنت ہے اللہ 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 اللہ